بہت زیادہ ابھی ڈاک ساب آپ مسکرہ بھی رہے تھے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ نے آج میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی آپ نے کمپیریزن بھی دیا ہے کیا واقعی اس وقت ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے جیسے پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے ایک آنمی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اصلا ایک تو معیشت ہے معیشت دانوں کی ایک معیشت ہے پاکستانی کی جس میں ڈاکسٹر اور پاکستانی آپ گلنے کی عام پاکستانی کی معیشت ہے اس کا یہ کررڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ سے اور فسکل ڈیفیسٹ سے اور یہ سرکولیٹ ڈیفیسٹ سے کوئی دیارہ کوئی تعلق نہیں ہے نہ سمجھ ہے تین چیزیں میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی معیشت کو ہے جو تین چیزیں بتاتی آپ گندم کی قیمت دو سال پہلے کیا تھی پیچھے سال کیا تھی آج کیا ہے پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ تقریبا پہنٹیس روپے کا کلو گندم چھوڑ کے گئے تھے آج وہ ستر پہیسٹر روپے پہ ہیں جنہیں کہ تقریبا سو فیصد اضافہ ہے صرف اور صرف دو سالوں میں اب پاکستان کی آپ بہتر سال کی تاریخ دیکھ لیں کبھی کوئی آپ کو دو سال ایسے نہیں ملیں گے جہاں پہ سو فیصد اضافہ ہو گیا ہو گندم میں تو ایک تاریخی اضافہ ہے اور یہ عام پاکستانی کی معیشت ہے دوسری چیز وہ چینی کی اس کی قیمت دیکھ لیں وہ پچپن روپے کی تھی اب وہ کوئی ایک سو دس روپے پہ ہے اور پھر بجلی کا بل آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل نکال کے دیکھ لیتے ہیں میں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل نکالا آیا دو سال پہلے مجھے دس روپے سبہ دس روپے کا ایک یونٹ پھلتا تھا آج وہ اٹھارہ انیس روپے کا ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہ بیس روپے کا ہے اور اگر آپ زیادہ یونٹ استعمال کر رہے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں تیس روپے کا یونٹ ہے تو سو فیصد دن آپ کا جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں آ گیا سو فیصد چینی پڑ گئی سو فیصد دلدم پڑ گئی یہ عام آدمی کی معیشت ہے اور اس کے نتیجے کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ دو سال پہلے تقریبا تیس فیصد پاکستان کی آبادی کے اور وہ شرعہ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں یعنی کہ تقریبا سات کروڑ پاکستانی سے دو سال پہلے وہ شرعہ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں آج تقریبا نو کروڑ پاکستانی ایسے ہیں اب نو کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے نمبر ایکزیکٹلیوں کے شرعہ غربت سے نیچے ہیں بے کل